بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کمبر ٹی وی پہ تمام دوستوں کو خوش شامدید پرینڈز آج آپ کے لئے دس ویلر ہنو گاڑی کی ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کے حادر ہوا ہوں یہ گاڑی تقریباً دو ڈائی ماہ پہلے تیار ہوئی تھی بلکل نیو گاڑی ہے کہاں سے تیار ہوئی ہے کتنے میں تیار ہوئی ہے یہ پوری انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے اور اور اس گاڑی کا انشاءاللہ آپ کو پورا ریویو ملے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کمیٹر پیس کریں تاکہ ہر نئی اور پیاری ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے تو چلیں جی آپ کو اس کا بہترین ریویو کرواتا ہوں اور پھر آپ کو اس کا بہترین انٹریویو کرواتا ہوں موسیقی 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 اپنے مقصد پہ آتے ہیں یہ گاڑی آپ نے کہاں سے تیار کروائی ہے یہ گاڑی ہم نے ٹیکس لے سے تیار کروائی ہے اس میں آئے کہ جی تو آج باڈی میکر ہے اس سے ہم نے باڈی کا کام بغیرہ کروائی ہے اور ایک ہمارے گاڑے دوست ہیں ہجی سلطان رنگ ساتھ اس سے ہم نے رنگ کا کام کروائی ہے بغیرہ بغیرہ یہ پوشن بغیرہ ہے یہ ادھر ہمارا ایک بھائی ہے اس سے ہم نے کروائی ہے صحیح خان بھائی سے تلق رکھتا ہے اس کو ہم خان بھائی کہنا ہم نے اس کا ہم نے نہیں معلوم اس لئے اس لئے یہ پوشن بغیرہ کا کام ہونے کروائی ہے اچھا یہ ورکشاہ وغیرہ جو ہیں ٹیکس لے کیسے ایریا میں ہیں یہ ٹیکس لے جی ٹی روڈ پر ٹیکس لے شہر سے تقریباً ایک کلومیٹر پیچھے جولے لال مارکیٹ ہے اور گجر مارکیٹ ہے میں مستریوں سے جن کا آپ کا نام بتا رہے ہیں ہماری تقریباً منڈی باولدین کی جتنی بھی گارنگیں تیار ہوئی ہیں یہ سابون ہی نے تیار کی گئی صحیح ہو گیا اچھا یہ بتائیے جی کہ یہ گاڑی کتنے دنوں میں تیار ہوئی اس پر خرچہ کتنا آگیا تھا آپ پر یہ جی تقریباً ایک دیڑھ ماہ تقریباً دوک ماہ لگ گئے تھے ہمارے کام کرواتے ہوئے کیونکہ بیج میں موسم خراب ہو گیا رنگ کی بجائے بارشی شروع ہو گیا ہمیں تقریباً دوک ماہ لگ گئے یہ گاڑی تیار کرواتے ہوئے کیونکہ وہ اس کا کام کروایا کچھ نہیں بھی کروایا لیکن اس نے تقریباً ساڑا ٹوٹل ملا کر خرچہ ٹیاروں سمیتھ ہمارے دس لاکھ رنگ اس پر خرچہ آیا ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ گاڑی تین سال پہ لی اسی لیے گاڑی تیار کروائی وہ اس وقت ہم نے یہ بتالیس لاکھ رنگ کی گاڑی لیتا ہوئی اس کے بعد ہم نے تقریباً تین سال بعد اس کے رپیرنگ وغیرہ کا کام کروایا یہ ڈیکپوریشن بغیرہ اور گاڑی کے مرمت کروایا اس پر تقریباً ہمارا دس لاکھ رپے خرچے ہاتھ اچھا دس لاکھ میں مین کون کون سے کام آپ نے کروایا ہے باڑی نہیں تیار کروایا ہے یا وہ ہی رپیر کروایا ہے نہیں باڑی ہم نے ان سے ہے وہی رپیر کروایا ہے اس میں مین کام باڑی کا یہ مکمل نیا کروایا صرف اس کی چادریں چھوڑ کر باقی مکمل اس کا کام نہیں کروایا صرف بتے وغیرہ جو ان سے ہوتے ہیں نا نہیں جی فریم پر اس کا کام نہیں کروایا باقی فریم کا کروایا آگے مکمل پرانڈ نیا بنوایا بیک مکمل اس کی نہیں بنوایا یہ شو کا کام کروایا اس طرح یہ تقریب بنو اس کو ہم نے چوکڑا ٹیاروں کو بھی ڈالائی یہ مکمل خرچہ ملا کر ہمارا دس لاکھ رپیہ خرچے اس پر آیا ہے اچھا چلے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے جی کہ اس کنڈیشن میں اس گاڑی کی تقریبا اب کتنی قیمت ہوگی یہ ابھی میں نے آپ صحیح بات کرنے سے پہلے آپ کو بتایا نا کہ کچھ اس کی چیزیں ہم نہیں کر رہے کیونکہ وہ ہنا ہمارے پیچھے ایک پارٹی لگی گیا یا کیا گاڑی ہم کو دے رہے اچھا آپ اس کی پرائیس نہیں بتانا چاہے چلے ٹھیک ہے یہ پرائیویسی ہے آپ کی فرینڈ ہیں یہ ان کی پرائیویسی ہے یہ اس کی پرائیس نہیں بتائیں گے تو یہ اس کا مطلب بحق رکھتے ہیں میں زور نہیں ڈال سکتا پرائیس کے والے سے اچھا ٹیکسلا سے یہ گاڑی تیار ہوئی ہے اور اس کی ریپیرنگ کا چتنا خرج ہے وہ اس آجی نے میں بتا دی ہے کتنے ٹائم میں یہ تیار ہوئی ہے کتنی قیمت میں تیار ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی وہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستو پسند شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ایک اور پیاری ویڈیو میں اجازت دیجئے خدا حافظ